بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستہ کیسے ہیں سب آج دوبارہ سے حاضر ہو گئے ہیں ایک چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ اور ویڈیو کس چیز کے ریلیٹڈ ہے ویڈیو ہے وائز کا اکاؤنٹ بنانے کے ریلیٹڈ کہ ہم نے وائز کا اکاؤنٹ کس طرح دانا ہے ٹرانسفر وائز اس کا نام ہے پہلے ٹرانسفر وائز تھا اس کا نام اس کو چینج کر کے انہوں نے وائز رکھ دیا تو اب یہ وائز کا نام سے جانا جاتا ہے لیکن انٹرنیشنل پیمنٹ کی آپ کہنے سرویس ہے پیمنٹس لینے دینے کے لیے آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں دوسرے مالک میں سے پیسے جیسے بھیجتے ہوئے ہیں اس طرح سے جیسے پینئر تھا تو پینئر یوز کر رہے تھے لیکن اب سے جو ہے اکثر لوگ وائز کو یوز کر رہے ہیں اور وائز بہت اچھے پرائیسز دے رہا ہے اور ڈریکٹ جو ہے ہمارے کلائنٹس ان سے تو ہم خاص کر اس سے لے لیتا ہے کیونکہ در پینئر اچھے طریقے سے آ جاتی ہے تو چلیں ذرا میں نا آپ کو لے کے چلوں گا سکرین کے اوپر اور وہاں پہ آپ کو کمیٹر کے اوپر جو ہے اس کا اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے طریقے گار بتاؤں گا اس کو کریٹ کس طرح کرنا ہے اس میں ویریفکیشن کونسی ہوتی ہیں کیا کیا چیزیں ہم نے جائے وہ ان کرنی ہوتی ہیں اور کس طرح سے اکاؤنٹ بنتا ہے ٹھیک ہے اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو بیل نیٹفکیشن کو کرنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہے ہیں اور کچھ میں کچھ آپ کے فائدہ جو ہے وہ ہوتا رہا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد نیکسٹ آپ کو بتائیں گے کرنسی کی جو اس میں بناتے ہیں کرنسی لیدہ لیدہ کھولتے ہیں کرنسی اکاؤنٹ تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے ابھی آپ کو اکاؤنٹ کریٹ کرنا کا طریقہ گار جو بتاتے ہیں تو چلیں ذرا چلتے ہیں ویس پہ اور سکرین پہ وہاں جا کے آپ کو دکھاتے ہیں جی تو ہم آگئے ہیں اپنے لیپ ٹپ سکرین پہ اور یہ ہاں پہ ہم چلتے ہیں وائز ڈاٹ کوم کے اوپر وائز ڈاٹ کوم ٹھیک ہے اور سیدھا ہی لوگن کال آپشن یا آپ جو ہے اس کو آ کے لیے کھول سکتے ہیں کہ میں آپ کو یا وائز ڈاٹ کوم کے آگے ہم نے جو سائن اپ کرنے والا آپشن ہے اس پہ آ گیا تھے ڈریکٹ ہی آ گیا تھا اگر وائز ڈاٹ کوم ہو تو اس طرح سے کھلتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اوپن ہوگا وائز ڈاٹ کوم اب ہم نے اگر تو اکاؤنٹ لوگن کرنا لیکن ہم ریجسٹ کریں گے ریجسٹر پہ کلک کیا ہم نے یہاں پہ دینا ہے ایمیل ادریس ڈیمیل ادریس جی没有.com ایٹر ٹھیک ہے اب پرسنل یا بزنس ہم نے پرسنل بنانا کیونکہ جو پرلانسر ہیں انہوں نے انڈیویصیلی کام کرنا ہے تو وہ پرسنل اکاؤنٹ بنائیں گے اس لئے ہم اس کو پرسنل ہماری جو کنٹری آف ریزیڈنس ہے ہے پرائمری ریزڈنس وہ ہے پاکستان اگر آپ کسی اور مقصہ ہیں انڈیا سے بنگلے دیش سے کئی اور سے تو آپ وہ لگائیں گے نیکن ہم پاکستان ہی زیادہ ہیں تو پاکستان اوکے جو آپ کی کنٹری ہوگی یہاں پہ آپ نے اپنا جو فون نمبر ہے اس کو ویریفائی کرنا ہے تو یہاں میں اپنا نمبر دے رہا ہوں ٹھیک ہے اور ویریفکیشن کوڈ جو ہے وہ سینڈ کر رہا ہوں ابھی ہمیں جو کوڈ ریسیو ہوگا وہ کوڈ ہم یہاں پہ لگائیں گے اور کوڈ یہاں پہ لگانے کے بعد اس کو جو ہے آہ سمٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم پاسورڈ سیٹ کریں گے اس طرح سے ہمارا آکاونٹ جو ہے وہ کریئٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے آہ یہ میرا کوڈ ہے سکس فور ایٹ نائن ایٹ ٹو اوکے اس کو میں نے کر دیا سمٹ اب ہم نے اپنا پاسورڈ لگانا ہے سو پاسورڈ میں جو ہے وہ لگا رہا ہوں ٹھیک ہے پاسورڈ سیٹ کر لیا سیو کرتے ہیں سیمپل سا کام تھا اس کو ریجسٹر کرنے کا کہ ہم نے جو ہے ریجسٹریشن کر لیا ہمارا آکاونٹ جو ہے وہ کریئٹ ہو گیا کوئی مشکل کام نہیں تھا اس کو ریجسٹر کرنے کا سیمپل ریجسٹریشن تھی یہ ریجسٹریشن کرنے کے بعد آگے اس کی جو آجاتی ہے سیٹنگ کی بات ہے ٹھیک ہے اب وہ میں کہہ رہے ہیں جی آپ اماؤنٹ سینڈ کر رہے ہیں ڈائریکٹ ہمیں بتا رہے ہیں جی آپ یہاں سے اماؤنٹ سینڈ کر لو ہم نے اس میں تو کرنا ہی نہیں ہم تو کریں گے یو ایس ڈی میں جب بھی ہم کریں گے تو کنیکٹڈ بینک اکاؤنٹ ایسی ایچ فی ٹو ڈالرز ٹھیک ہے تو وہ ٹو ڈالرز لیں گے ہماری جو فیز کا حساب دیکھر ہم تھاؤزن ڈالرز سینڈ کر رہے ہیں تو آور فی سیون پوائنٹ سکس سیون ٹوٹل فی نائن پوائنٹ سکس سیون یعنی کہ ایسی ایچ کنیکٹڈ بینک کی جو فی ہوگی وہ دو ڈالر ہوگی اور ان کی فیز جو سات شریعہ سٹھ سٹھ یو ایس ڈی ہوگی یہ ان کا جو سمپل طریقہ ہے اگر آپ پی کے آر میں کسی بینک کے اندر بھیج رہے ہیں تو ٹھیک ہے ایوریج بینک پرائس اس طرح سے آپ کی فیز کٹیں گی لیکن اگر آپ یہ وائز ٹو وائز بھیجیں گے تو آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا لیک یہ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ بھیجتے ہیں سیم کرنسی یو ایس ڈی تو اس میں یہ فیز کہہ رہے ہیں لیکن یہ بھی آپ اگر سیم کرنسی میں بینک ٹو بینک بھیجتے ہیں we can only send یو ایس ڈی ڈیریکٹی ٹو یور ریسیپنٹس بینک اکاؤنٹ we can't send for further credit FFC payments ٹھیک ہے یہ بینک اکاؤنٹ کی ٹرانسفر کی جو details ہیں وہ آ رہی ہیں یہ آپ کو وائز ٹو وائز کی نہیں آ رہی ٹھیک ہے یہاں سے اگر ہم اس کو ایک منٹ میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں چلیں یہ تو sending والی تو چیز بعد میں دیکھیں گے پہلے setting جو ہے email ہم نے لگا لیا please check your email for confirmation یہاں پہ ہم نے اس کو confirm بھی کرنا ہے ٹھیک ہے ہم email confirm کریں گے اس کے بعد جو ہمارا account ہے وہ verify ہوگا email verified continue ہمارا email جو verify ہو گیا ہمارا account جو verified ہو گیا فون نمبر کا ہم نے code already دے دی ہے تو وہ ہمارا phone number جو ہے وہ verify ہو گیا اب ہمارا email بھی verify ہو گیا send money والے option پہ مدر جا سکتے ہیں cards ہم یہاں سے virtually لے سکتے ہیں card لینے کا طریقہ card simple ہوتا ہے کہ ہم نے card پہ click کیا virtual card جو ملتا ہے اور physical card بھی ان کا آتا ہے لیکن وہ we're sorry cards haven't reached your country yet ہمارے ملک کے اندر ابھی تک یہ نہیں ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ cards ابھی تک ان کے وہ start نہیں ہو جیسے کہ پینئر کا start ہو چکا تھا لیکن ان کا نہیں باقی یہ جو settings ہیں یہ آپ کی simple ہیں یہ two step verification جو ہے آپ اس کو لازمی کر لیجئے گا ٹھیک ہے آپ کی security کے لیے ہوتا ہے security جو آپ کی زیادہ ہو جاتی ہے notification یا آپ کی مرضی آپ نے push notifications email پہ لینے ہیں یہ نہیں ہے transfer balance کے لینے ہیں debit card کے لینے ہیں جو notifications ہیں interviews review surveys currencies and features our campaigns it is it is connected accounts اب یہ جو چیز ہے connected accounts یہاں ہمارا جو connected accounts ہے وہ ابھی کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو tools platforms and banks connected to your wise accounts یہ wise accounts are direct ادھر سے ہم جا کے اپنے ان accounts کے اندر جب اس کو ایڈ کریں گے اپنے wise account کو تب جا گئی connect ہوگا یہاں سے connect نہیں ہوگا secure communication code need retention یہ create communication code اگر آپ کیسے بات کر رہے ہیں set a unique code that appears on all wise communications from us to you status need attention ٹھیک ہے یہ یعنی اگر آپ communication code لگانا چاہتے ہیں تو آپ create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپی ای ٹوکن ہے close your account اگر آپ اپنا account close کرنا جاتے ہیں تو یہ آپ کا option آپ یہاں سے close کر سکتے ہیں لیکن آپ نے closing بنا رہے ہیں نا so attention not setting آپ نے email verify کر لیا sign up کر لیا sign up کرنے کے بعد email جو ہے اس کو اپنے verify کیا verified پہ آگا mobile number already verified ہے اور اس کے بعد send money کا option جب بھی آپ پیسہ send کرنا چاہیں تو آپ send کر سکتے ہیں اگر آپ نے receive کرنا ہو تو receiving کے لیے بھی option ہوتا ہے اور وہ مجھے i think mobile کی جو ہے اس میں نظر آئے گا یہاں پہ i think نہیں آئے گا وہ mobile میں ہوگا جو ہوں receiving کے لیے invoices بھی بھی بھیج سکتے ہیں ہم clients کو یہاں سے direct جو invoice بھیجیں گے اور invoice بھیجنے کے بعد ہمیں جو ہے آہ ادھر سے payment جا وہ receive ہوگی ٹھیک ہے آہ invitation code اگر آپ کسی کو invite کرتے ہیں invite کر کے آپ اپنا جو ہے وہ ان کی وہ جو transferز ہوتے ہیں ان کے اوپر کچھ نہ کچھ آپ کو ملتا ہوتا ہے یہ home کے اوپر یہاں پہ فیلال یہی آ رہا ہے یہ mobile account mobile میں login کر کے انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیوز دکھاؤں گا کہ ہم نے dollar account کس طرح create کرنا ہے اور اس dollar account کے اوپر ہمیں کتنا فائدہ ہوگا اس میں ہم free transfer کیسے کر سکتے ہیں وائز تو وائز وی میل کے اوپر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اس ویڈیو میں انشاءاللہ یہ چھوٹی سی ویڈیو ہی کہہ لیں ہے کہ account create کیسے sign up کس طرح سے کرنا تھا وائز کے اوپر تو باقی انشاءاللہ ویڈیو dollar account create کرنے کے اوپر ہم اس میں free transfer وائز تو وائز کس طرح سے کر سکیں گے اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کے اوپر ویڈیو ہوگی تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور topic کے ساتھ کسی اور چیز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ